السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرنا ہوں آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے جی ہاں دوستو آپ لوگوں کو جیسا کہ معلومی ہوگا کہ کل جو ہے ایک بہت ہی عالی شان ریلی نکلی تھی جس میں اصر الدین ویسی اور اکبر الدین ویسی وہی امتیاز جلیل یعنی کہ اصر الدین ویسی کی پارٹی کے اکثر نیتا وہاں پر موجود تھے بہاں پر جس طرح کا بیان ہوا جس طرح کی تقریریں ہوئیں یقینا آپ اور ہم کو سننا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ دوستو ہم نے دیکھا کیا ہے کہ جب بھی مسلمانوں پر آ جاتی ہے مسلمانوں کے مذہب دین اسلام پر جب بھی کوئی بھوکتا آئے تو سب سے پہلے جہاں سے آباز اٹھتی ہے تو وہ یا تو اصر الدین ویسی ہیں یا پھر امتیاز جلیل ہیں جی ہاں دوستو اس لیے ہم لوگوں کو یہ بیان سننا بہت ہی ضروری ہے کہ آخر کل جو ممبئی میں ریلی ہوئی تھی اس میں کس طرح کی تقریریں ہوئیں یہ سننا بہت ہی ضروری ہے آئیے سنتے ہیں ہم سب سے پہلے امتیاز جلیل صاحب کا بہت ہی پیارا بیان جنہوں نے مسلمانوں کو آج کے وقت میں کیا کرنا ہے اور مسلمانوں کو اپنی جو لیڈرشپ ہے اس کو کس طرح سے مضبوط کرنا ہے اس بادے میں بہت کی ہے آئیے سب سے پہلے ہم اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں وہ جو اتنے اتنے حصوں میں بٹے ہوئے ہیں وہ ایک ہو رہے ہیں جس کا ایک اللہ جس کا ایک رسول ہم کیسے بٹ رہے ہیں ہم کیوں بٹ رہے ہیں کون بٹ رہا ہے ہمیں اٹھائیس امیدوار اٹھائیس امیدوار پورے مہراشہ کے اندر سب سے زیادہ مسلمان امیدوار اگر کھڑے کیے گئے تو وہ اورنگاباد کی پروسید سے جہاں مجلس اتحاد المسلمین نے مجھے کھڑا کیا ہے اٹھائیس کھڑے نہیں ہوئے کھڑا کیا گیا ہے منتیں کی گئی انہیں سمجھانے کی کہ آج حالات کیا ہے گاجا پور نے ہمارے گھروں میں گھس کر مارا گیا کوئی آواز نہیں ہم نے آواز اٹھائی لوگ سبحانے وقبوٹ کا بھیل آیا جن مسلمانوں نے دو دو گھنٹے کھڑے رہ کر جنہیں جتایا وہ لوگ سبحانے سے باہر نکل گئے ودھان پریشد مہراش شاہ کا پہلی مرتبہ چالیس سالوں میں ایک بھی مسلم ایم ایل سی ایک بھی مسلم ودھان پریشد کے اندر نہیں بھیجا گیا رامگیری جب ہمارے حضور کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گستاخی کرتا ہے کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں آگے آیا اے ہماری ہمارا وجود ہماری پہچان ہماری شناخت ہماری زندگی جس کے لیے خربان ہے اس کے خلاف گستاخی ہو رہی ہے تو بھی ہم اپنی نفرت کی راجنیتی میں بٹے ہوئے ہیں لوگ سمجھتے تھے کہ وہ بولے گیا اور ہم سن لیں گے وہ کوئی اور ہوں گے سننے والے امتیار جلیل نہیں سنیں گا تمہارے باپ سے آنکھ میں آنکھ دال کر تک کر لے گا ایک آواز ہم نے کیا لگائی الحمدللہ پورا ہندوستان پورا مہراش شاہ وہ لے اتتے کہاں سے آئے اتتے ایک پیغام دینے کے لیے ہم نکلے تھے اور ایک بار پھر سے کہہ رہے ہیں ایک بار پھر سے کہہ رہے ہیں آپ ہمیں گالی دو ہمارے خلاف بولو ہم سن لیں گے لیکن حضور کے خلاف اگر کوئی گستاخی کرے گا عید کا جواب پولیس والے دیکھ رہے ہیں میری طرف بولتا کیا پتھر پتھر بولتا کیا پتھر بولا کی کیس ہوتا میرے اوپر تو میں نے بھی کیا بولا ہیٹ کا جواب جس کو سمجھنا تھا وہ سمجھ گیا حکومت کو ہم ایک پیغام دینے کے لیے گئے تھے میرے بھائی وہ پیغام تھا بن کر بغاوت کا سیلاب آئے گا اگر ظلم حد سے بڑے گا تو انخلاب آئے گا میرے بھائی اس الیکشن کے اندر مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جتنے مسلمان امیدوار کھڑے ہوئے ہیں ان کی لڑائی بھاجت سے نہیں ہے ان کی لڑائی شف سینہ سے نہیں ہے جہاں چار لوگ جمع ہو گئے وہاں بس امتیاز جلیل صرف اسی کا چرچہ لیکن ہمارا مخابلہ بھارتیہ جنتہ پارٹی سے ہے کتنے پیسے باٹے گا اطول ساوے کتنے باٹے گا باٹھ باٹھ کے مجھے دوستوں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ اٹھائیس میں سے تین لوگوں کے فارم ریجیکٹ ہو گئے دس لوگ واپس ہو گئے لیکن کون ہے یہ وہ دس لوگ میں نام کے ساتھ بتاتا ہوں سمت باغوان الیکشن میں کیوں کھڑا ہے بولے مارکٹ یارڈ میں میں فون کرتا ہوں تو کچرے کی گاڑی آتی ہے اس لیے مجھے ایمیلے بننا ہے میں ایسے لوگوں کو آپ کے سامنے لانا اس لیے چاہتا ہوں کہ کل تین بجے تک جب واپس لینے کا فارم واپس لینے کا وقت تھا میرے لوگ جا جا کر گڑ گڑا رہے تھے جانتے ہیں اس شخص نے کیا جواب دیا اگر پانچ لاکھ روپیے دیں گے تو بیٹھتا ہوں نہیں تو جلدی بولو بھاجف والے مجھے فون کر رہے ہیں اس سے زیادہ دینے کے لیے یہ دور میں ہم آگئے ہیں کہ جہاں خوم کے دس پندرہ لوگ پورے لاکھوں لوگوں کی دلالی کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں ہر الیکشن کے اندر الیکشن کو دھندہ بنا دیا گیا ہے بار 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 اٹھا امیدوار میں تو سلام کرتا ہوں اس ڈی پی آئی کے میرے بھائی کلیم کو جس نے خود سے کہا کہ میں بیٹھوں گا آپ کے لیے خوم کے لیے کہیں ہاتھ بتائیے میں سلام کرتا ہوں ایسے نوجوانوں کا موئین صاحب بھی ہے ویل فیر پارٹی کے جو خود سے بیٹھ گئے امتیاز جلیل جو خراب ہو رہا ہے مجھے تو میں تو پتھر ہو گیا ہوں جہاں پر بھی آئینہ پھوٹتا ہے الزام میرے بھائی آ جاتا ہے امتیاز جلیل وہاں اتنے سیٹ کیوں کھڑے کرا یہاں اتنے کم کیوں کھڑے کرا دو سا اٹھے سیٹیں ہیں مہارا شاہ کے اندر اصحاب نے اعلان کیا حکم دیا کہ صرف ہم سولہ سیٹوں کے اوپر الیکشن لڑے گے یہاں پر بھی میں سلام کرتا ہوں ایسے نوجوانوں کا جو اپنے خواہد کے فیصلے کے اوپر لبیک کہتے ہیں اور ایسا ہی سلام میں کرتا ہوں میرے چھوٹے بھائی سمیر ساجد کا جس نے ہاں سمیر ساجد بھی ناراض ہوا اسے بھی تھوڑا گصہ آیا جانتے ہیں جس دن اصحاب کا فیصلہ آیا اس کے دوسرے ہی دن شہر کے جتنے بھی مجلسی مخالفین ہیں انہوں نے سمیر کو فون کیا اور کہا کہ اب تو ہمارے ساتھ آجا ہم دکھائیں گے مجلس کو ہم بتائیں گے اصحاب صاحب کو اکبر صاحب کو اور امتیاز جلیل کو لیکن یہ نوجوان لڑکے نے کہا کہ میں پہلے بھی مجلس میں تھا آج بھی مجلس میں ہوں اور کل بھی مجلس میں رہوں گا سمیر بھائی تمہاری خربانی مجلس بھولے گی نہیں الیکشن جس دن ختم ہوگا انشاءاللہ دوسرے دن تمہیں مہراشتہ کی ایک بڑی ذمہ داری دی جائے گی انشاءاللہ میرے بھائیوں کچھ امیدوار آپ دیکھ رہے ہوگے ٹکٹ نہیں دیئے ٹکٹ تو ہم نے اسے بھی نہیں دیئے ٹکٹ تو ہم نے کئی لوگوں کو نہیں دیئے لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ تم اب میرے خواہد بیریسٹر اسد الدین اویسی اور اکبر الدین اویسی کے خلاف تم محفلے سجا رہے ہو تمہاری زبان کھلنے سے پہلے یہ سوچ لیا کرو کہ اتنے سال تک تمہارا ہمارا ایک رشتہ تھا اچانک ایک ہی دن کے اندر ٹکٹ نہیں تو امتیاز جلیل بدماش اسد الدین اویسی ان کے لیے کام کرتے ہیں ان کے لیے کام کرتے ہیں انشاءاللہ اورنگابات کی یہ عوام بتائے گی جو مجلس کے خلاف جائے گا اپنی زمانت بھی بچا کر لے کر آ گیا تو بہت بڑی بات سمجھ لینا یہ وہ شہر ہے جس نے ہندوستان کو اتحاد کیا ہوتا ہے یہ بتایا ہندوستان کے باہر بھی لوگ اورنگابات کی ایک پہچان اتحاد کے نام سے جانتے ہیں میرے بھائیوں اور آج اسی اتحاد کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پیسہ بھارتیہ جنتہ پارٹی دے رہی ہے پیسہ ناصر کے خلاف ایک ناش شندے کی طرف سے آ رہا ہے کہ ان کو خریدو ان کے ووٹوں کو تحسیم کرو ان کو باتو یہ لوگوں نے شاید میرا ڈائی لاغ سنا نہیں ہے دیویندر فڈنویس ایک ناش شندے نرندر موڈی بازار میں کتے اور بلیوں کے بچے بکتے ہیں شیر کے بچے بازاروں میں بکتے نہیں یہ بازاروں میں خریدے نہیں جا سکتے ہیں آج میڈیا والے نے آ کر کہا آپ کو پتا ہے اور انگاباد کی یہ سیٹ بھارتیہ جنتہ پارٹی کے لیے بہت مائنے رکھتی ہے اور آپ کو ہرانے کے لیے بڑے بڑے نیتہ آنے والے ہیں میں نے کہا کون آنے والا ہے تو بلے یوگی آنے والا ہے میں والا چھٹ تخلو تخلو یہاں پر بھی لیکن ایک بات یاد رکھنا تخلو بھاشن کے بعد کٹ کٹ گیٹ میں آکے نان خلیہ کھاکے ضرور جانا میرے بھائی بہت مزہ آئے گا اور یوگی پہ کیوں ختم لاؤ جس کو لانا ہے اتنی ایک بات گیرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں جہاں تک نظر جا رہی ہے دیو اندر فڈ نویس ایک ناشندے عجید پوار شراط پوار ادھو تھاکرے نانا پٹو لے پورے کے پورے آجاؤ اتنے جمع کر کے دکھاؤ یہ اکیلے کس کے نام پہ آئے ہے معلوم ہے یہ اکیلے کس کے لئے آئے ہیں میرا اکبر دس سال کا انتظار ختم ہونے والا ہے پیٹی باندھ لو موسم بگڑنے والا ہے موسم بگڑنے والا ہے موسیقی